السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں ایک ایسی صحابیہ کی جن کی دعا سے ان کا وہ بیٹا جو فوت ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا اس کو امام بیخقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کئی روایتیں زمن میں آپ لے کر آئے ہیں پہلی روایت انہوں نے اسے حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے ان سے ثابت روایت کرتے ہیں اور ان سے صالح روایت کرتے ہیں اور پیچھے عبید بن عائشہ کے طرق سے اسے روایت کیا جاتا ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عیادت کی تھی ایک انسار کے نوجوان کی اس کے پاس اس کی ایک بوڑی نابینہ ماں بیٹھی تھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہم لوگوں نے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اے اللہ کی بندی اللہ کے نزدیک اس مسئیبت پر ثواب اور عجر کی نیت اور طلب رکھ اس نے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا مر گیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ جی ہاں تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف ہجرت کی ہے اور تیری نبی کی طرف اسی امید کے ساتھ کہ تو میری ہر مسئیبت میں مدد کرے گا لہٰذا آج میرے اوپر یہ مسئیبت نہ رکھ یعنی مجھ سے یہ مسئیبت اٹھا لے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں زیادہ دیر نہ ٹھہرا تھا کہ اس لڑکے نے خود ہی اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا اچھا اس روایت کو تاریخ ابن کثیر میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام بحقی اسی روایت کو حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ثابت بنانی کے طرق سے صالح کے طرق سے لیکن پیچھے دو راویہ لگ ہیں ایک ہے خالد بن خداس بن عجلان اور دوسرے اسماعیل بن ابراہیم بن بسام تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک انساری نوجوان کی عیادت کی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ انتقال کر گئے تو ہم نے اس کی آنکھیں بند کر لی اور اس پر کپڑا پھیلا دیا ہم میں سے کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ آپ ثواب اور عجل کی امید کیجئے اللہ کے ہاں اس نے پوچھا کیا انتقال کر گیا ہے کیونکہ وہ نابینا تھی اس روایت میں نابینا کا ذکر نہیں ہے پچھلی روایت میں تھا تو کہتے ہم نے بتایا کہ جی ہاں کیا سچ ہے جو کچھ تم نے کہا ہے تو ہم نے کہا جی ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دی اور کہنے لگی کہ اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں میں تجھ سے دعا کروں گی اور تُو میری وہ مصیبت دور کر دے کہ لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دے کہتے ہیں کہ اس نے اتنے میں اس لڑکے نے اپنے موز سے کپڑا ہٹایا ہم لوگ زیادہ دیر نہ ٹھہرے تھے کہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا اس روایت کو امام بحقی کے علاوہ حافظ ابن کثیر البدایہ وہ نہایہ میں روایت کرتے ہیں جلد چھے صفحہ ون ففٹی فور پر ان دونوں روایتوں کو دو طرق سے روایت آنتی سے ذکر کرتے ہیں اچھا اب اس روایت میں جو صالح بن بشیر مری ہیں ان کے متعلق ابن معین دار قتنی عقیلی ابن حبان وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں اور اہل بسرہ کے نیک ترین لوگوں میں سے تھے اور ان کے وعیزوں میں سے تھے لیکن ان کو ضعیف روایت بیان کیا گیا ہے اور حضیفہ نے اس کو ایک دوسرے طرق سے بطور مرسل روایت کیا ہے اور اس میں جو ہے ابن عوف اور حضرت انس ابن مالک کے طرق کے دوسرے طرق سے روایت کیا ہے اچھا یہ تو امام بحقی کی دو روایتیں ہو گئی اب آجا امام بحقی نے ایک تیسری روایت بھی یہاں ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے عبداللہ ابن عون نے روایت کیا ہے اور ان سے عیسی بن یونس نے اور ان سے محمد بن یزید نے روایت کیا ہے اور پھر وہ آگے سارا طرق جو ہے وہ ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی سے ہوتے ہوئے امام بحقی تک آتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس امت میں تین واقعے دیکھے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو امتیں ایک دوسرے کو قسمیں دیتیں تو عجیب ہوتا انہوں نے کہا وہ کیا ہے اے ابو حمزہ تو حضرت انس نے کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفر میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہاجر عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو کہ جوان تھا وہ عورت عورتوں کے پاس چلی گئی اور اس کا بیٹا ہماری طرف آ گیا اور کچھ دیر نہیں ٹھیرا تھا کہ اس کو مدینہ کی سبا لاحق ہو گئی کہ وہ بیمار ہو گیا مدینہ کی ہوا اسے موافق نہیں آئی وہ بیمار ہو گیا پھر وہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی اور اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا ہم لوگوں نے جب اس کو غسل دینا کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس تم نے اس کی ماں کے پاس تم جاؤ اور اس کو جا کر بتاؤ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے جا کر اسے بتایا تو وہ آئی اور آ کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو پکڑ کے کہنے لگی یعنی یہ جو اس کا بیٹا مر گیا تھا اپنے بیٹے کے قدموں کو پکڑ کے کہنے لگی کہ اللہ میں تیرے ہی لیے خوشی خوشی اسلام لائی تھی اور میں نے بتوں کو بے رغبتی سے چھوڑ دیا اور تیری طرف ہجرت کر کے آئی رغبت اور شوق کے ساتھ اے اللہ میرے ساتھ پرستوں کو خوش نہ کر اور مجھے اس مسئیبت میں سے اس قدر نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کے مجھے طاقت نہیں ہے حضرت عرص کہتے ہیں بس قسم ہے اللہ کی ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس مرنے والے نے اپنے قدموں کو حرکت دے دی اور اپنے چہرے سے کپڑا اتار پھینکا اور زندہ رہا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال مبارک بھی ہو گیا اور یہاں تک کہ اس شخص کی یہ بوڑی ماں بھی فوت ہو گئی وہ تب بھی زندہ تھا تو یہ تین روایتیں ہیں اسے امام بحقی نے تین مختلف سندوں سے روایت کیا ہے اس کی تحقیق بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور امام بحقی اس کو روایت کرنے والے اکیلے نہیں ہیں اسے حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہائیہ میں جسے آپ تاریخ ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں اس میں بھی روایت کیا ہے تو یہ ایک واقعہ تھا ایک صحابیہ کا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اپنی نیک کام کے وسیلے سے دعا کی اس میں دیکھیں نا انہوں نے اپنی ایمان کو بھی وسیلہ بنایا اپنی ہجرت کو بھی وسیلہ بنایا اور یہ بھی اللہ سے کہا کہ باری تعالی مجھے بت پرستوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ میں نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی اور تیری طرف آئی ہوں کہیں بت پرست میرا مزاق نہ اڑانے لگے کہ تُو اللہ کی طرف گئی اور اللہ نے تیرا بیٹا ہی تجھ سے لے لیا تو باری تعالی اس اندھی بوڑھی عورت پر رحم فرما اور بت پرستوں کو خوش نہ کر اس مصیبت کو مجھ سے ڈور کر کہ اس مصیبت کو اٹھانے کے مجھ میں طاقت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا تو اس کے بیٹے کے مرجانے کے بعد اللہ نے اسے زندہ کر دیا تو یہ صحابیات کی زندگی سے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے اور حضرت انس والی جو تیسری روایت امام بحقی جسے روایت کرتے ہیں اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پیش آیا اور یاد رکھیں اگر کوئی خلاف عادت کام صحابی سے ہو ولی سے ہو کسی اللہ والے آدمی سے ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کرامت کہتے ہیں اور یہی خلاف عادت کام نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں اور دونوں کام اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں نہ ولی اپنی مرضی سے کوئی کرامت کر سکتے ہیں نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی موجزہ دکھا سکتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ان کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو امام بحقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر ششم میں اسے روایت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ